ہلو دوستو نمشکار یہ ہے دوستو ڈی وی آر یہ قریب چار سال لگ بک اس ڈی وی آر کو ہو گئے ہوں گے اب تھوڑی سے ٹکنولوجی بدل گئی ہے یہ اینالوگ ڈی وی آر ہے یہ اپنے زمانے کا بہت ہی اچھا ڈی وی آر تھا جو کی آئی ڈی پہ آن لائن ہوتا تھا زمانے کے حساب سے بہت ہی لیٹس تھا جب یہ آیا تھا آج بھی اسی آئی ڈی آن لائن پہ ہی کام ہو رہا ہے ٹکنولوجی وہی چلی لیکن جو ڈسپلی فیچرز ہیں وہ بدل گئے ہیں اب میگا پکسل میں سپورٹ ہو رہا ہے پہلے اینالوگ تھا اب میگا پکسل کو نہیں تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وی ون وی ٹو یہ جو ہے ایٹ کیمرے کا ڈی وی آر ہے اس میں آپ آٹھ کیمرے لگا سکتے ہیں اس میں آٹھ کانے بلکہ نو کانے بن کے آئیں گے جس میں آٹھ میں ڈسپلی آئے گا اس کے لئے یہ جو آپ کی دوستو دیکھ رہے ہیں وی ٹو آؤٹ پہلے کہ ڈی وی آر میں یہ آپشن ہوتا تھا پر اب نہیں آتا ہے اس میں ویڈی آؤٹ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اسی کیمرے کی کیبل کے تھروں جو ہے لے کے ڈسپلی لے جا کے ٹی وی کے اے وی پوائنٹ میں دے سکتے تھے اور یہ آڈیو آؤٹ ہے جو آپ یہ دیکھ رہا ہوں گی آٹھ چینل کا ڈی وی آر ہے لیکن اس میں جو ہے چار چینل کا آڈیو ہے بس پہلہ آپ آٹھ کیمرے چلا سکتے ہیں اور چار کیمرے کا آڈیو بھی اس میں انپوٹ دے سکتے ہیں باقی یہ ہمارا ویڈیو آؤٹ ہے جس میں سے ہم یہاں سے جو ڈسپلی نکل کے جائے گا وی آب بی ان سی نکل کے جائے گا وہ ہمارا اے وی چینل میں لگے گا ٹی وی میں کا جیسے اے وی ون ہے اے وی ون میں لوگ کش لگا دیتے ہیں اے وی ٹو میں چلا جاتا تھا یہ ڈسپلی باقی آڈیو آؤٹ ہے یہ جو ہم آڈیو ان دے رہے ہیں جس چینل کو بڑا کریں گے یہ ڈسپلی اس سے نکال کے دیتا تھا اس میں یہ وی جی اے پوائنٹ تھا ہم ڈسپلی وی جی اے سے بھی دے سکتے تھے مانیٹر میں اور ایس ڈی آؤٹ ایس ڈی ایم آئی پوائنٹ بھی تھا یہ پہلے کی ڈیو آؤٹ ہیں جب میں بہت ساری آؤپشن ہوتی تھی مطلب لگانے میں بھی آسان تھا اور کسٹمر پاس جو بھی آؤٹ پوٹ ڈیوائز جو بھی ڈسپلی ڈیوائز ہوتی تھی اس پہ ہم ڈسپلی دے دیتے ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں ویڈیو آؤٹ یہ آؤپشن نہیں آتی ہے اب جو بھی کیمرے لگوا رہا ہے یا تو اس کو مانیٹر الگ سے پرچیس کرنا پڑتا ہے یا اگر اس کے پاس ٹی وی ہے جو ایس ڈی آؤٹ پوٹ سپورٹ کرتی ہے ایس ڈی ایم آئی پورٹ تو ایس ڈی ایم آئی میں لگ جاتا ہے ان سب کی کیبل لیمیٹیڈ ہوتی ہے میکسیمم دس میٹر آپ ایس ڈی کیبل ہو گئی وی جیے ہو گئی یہ میکسیمم دس میٹر اگر آپ کوشش کریں گے تو بیس میٹر تک مل سکتی لیکن یہ ای وی ڈسپلی ایسا تھا کہ آپ آرام سے تیس چالیس پچاس میٹر دور تک خود ہم لوگوں نے لگایا ہے قریب پچاس ساٹھ میٹر دور تک لے جا کے ڈسپلی دیا ہے کسی کا شو روم ہے اس کے بعد گو ڈاؤن کہیں ہے تو وہ ڈسپلی وہاں کے بیٹھ کے دیکھ لیتا تھا بینا کوئی انٹرنیٹ اوپشن لیکن آج یہ اوپشن ہٹا دی گئی اب ہم کو دوسری جگہ کر تیس چالیس پچاس میٹر کا ڈسپلی ہے تو پھر ہمیں یا تو لین کیبل کا سپورٹ لیں یا انٹرنیٹ لگائیں یا پھر فائیبر آپٹکس لگائیں ملہا وہ جو کی کوسلی ہے لیکن پہلے یہ سب اوپشن بہت بڑیا تھی جو اب نہیں آ رہی ہے یہ ہمارا ڈی وی آر ہے یہ فرنٹ سے یہ بھی کلاوڈ نائن کا ڈی وی آر ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے ابھی تک اس میں کوئی بھی کمپلین نہیں ہے باقی آپ تیبل دیکھ رہا ہوں گے اب چہاں جہاں بھی کمپے کام کرنے جائیں گے مان کے چلی آپ کو ایسی دھول مٹی ہی ملے گی کیونکہ زیادہ تر کونے کا ہی کام ہوتا ہے باقی اس کے علاوہ آپ آن لائن کرنا چاہیں تو دیکھیں اس میں لینڈ پورٹ دیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں ڈی وی آر کی کیمرے سی سی ٹی وی یہ سب کافی پہلے سے چل رہا ہے لیکن پہلے کیا ہوتا تھا سویچر لگا ہوتا تھا یا بہت سے جو اس زمانے کے رئیس لوگ تھے ایک کیمرے باہر لگا ہوتا تھا اس کا ایک مانیٹر لگا ٹی وی لگ جاتی تھی تو ان کو اپنا گیٹ دکھتا رہتا تھا جس میں کوئی ریکارڈنگ آپشن نہیں ہوا کرتی تھی بس سیدھے سیدھے جو ہے کیمرہ ڈائریکٹ چل لہا ہے بلیک اینڈ وائٹ مانیٹر سکرین لگی ہوئی ہے ٹی وی لگی ہوئی ہے اس میں ڈسپلی آ رہا ہے وہ دیکھ لیتے تھے پھر اس کے بعد سویچر کا انونشن سویچر کیا کرتا تھا وہ ایک بار میں چار کیمرے آٹھ کیمرے اس میں کنیکٹ جاتے تھے سویچر تھوڑی تھوڑی دیر پہ کیمرے چینج کرتا جاتا تھا جیسے آٹھ کیمرے ہیں تو پانچ پانچ سیکنڈ پہ وہ کیمرے چینج کرے گا اور گھومتا رہے گا اس میں ایک اچھا فیچر یہ دے دیا تھا اس میں آڈیو سپورٹ دے دیا گیا تھا آڈیو سپورٹ کیا ہوتا تھا کہ آپ اپنے گوڈاؤن سے اپنے شروع میں اسی سویچر کے دھروب بات بھی کر سکتے تھے لیکن دیرے دیرے وہ آپشن ختم ہو گئی لوگوں ریکارڈنگ کی ضرورت پڑھنے لگی ریکارڈنگ کے لیے ڈی وی آر کا انونشن ہوا اور ڈی وی آر میں جب سے یہ لینڈ پورٹ آ گیا اور انٹرنیٹ کا آپشن آ گیا پھر تو سمجھے ایک ریولوشن آ گیا ہر کسی کو سی سی ٹی وی کے ضرورت پڑھنے لگی ہر کوئی چاہتا ہے کہ سی سی ٹی وی گھر پہ لگا گیا دکان پہ لگا گیا وہ اپنے موبائل پہ دیکھیں یہ سارا جتنا کچھ فیچر جتنے ٹیکنالوجی وہ اس پورٹ کی دین ہے اگر یہ پورٹ ڈی وی آر میں نہیں ہوتا تو آج بھی میرے خیال سے اتنا سی سی ٹی وی کا یوز نہیں ہوتا باقی اس میں ایک پورٹ دیئے اگر آپ پی ٹی زیڈ کیمرہ یہ سب بھی لگاتے ہیں تو آپ اس اپشن کو یوز کر سکتے ہیں باقی دو یوز بی پورٹ ہے ایک سے آپ بیک اپ لے سکتے ہیں ایک سے اپنے ماوسو کنیٹ کر سکتے ہیں یہ پاور سپنا اس کو بارہ موڈ ڈی سی چاہیے ہوتا ہے اپنی سپنا ٹھیک ہے دوستو اور کچھ ڈی وی آر کے بارے میں جاننا ہوگا بہت جلدی آپ اور لیٹس ڈی وی آر پہ دکھائیں گے یہ تو اتفاق ہے کہ اس ٹائم یہ کام ایک چلنا تھا وہاں پہ یہی ڈی وی آر تھا یہ اس کی پاور سپلائی ہے اس کے آپ کنفیگریشن دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی دکت کرے گا کم بھی دکت کرے گا اگر کم ہوگا تب مانکی چلیئے کہ ہماری ہارڈ ڈیس چھوڑ دے گا کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی رہے گی اس لیے جو بھی اس کے ڈیوائسز ہیں وہ بہت ہی چیک کر کے ہی ہوتے ہیں کم زیادہ ہوگا تو ڈیسٹلے کے پرابلم کرے گے ریکارڈنگ بند ہو جائے گی ہارڈ ڈیس چھوڑ دے گا یہ سب چیزیں آئیں گی جیسے ایسے پرابلم آئے گی ہم آپ اس کے بارے میں بتاتے رہیں ٹھیک ہے دوستو اوکے میں ہوں مسیدر